میاں جعوید لطیف صاحب صورت اس کا سپیسفک ریزن ہے وہ کہتے ہیں جب نواز صاحب خود نہیں بولتے میاں صاحب اپنے طرح جو سوچتے ہیں بولتے ہیں لیکن جو نواز صاحب سوچ رہے ہوتے ہیں وہ میاں جعوید لطیف کہہ دیتے ہیں اس لئے میں کی باتوں کو بلکل بڑا ہی سیریسلی لیتا ہوں ایکسٹرا سیریسلی لیتا ہوں کل انہوں نے بڑی انٹرسنگ پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ یہ مطالبہ کیا کہ گنڈاپور کو بچانے والے طاقتور کے متعلق قوم کو بتایا جائے کہ کوئی پکڑنے آتا ہے تو گرفتار نہیں ہوتے بار بار وہ مہمان بنتا ہے تو کس کا بنتا ہے بلی چوہے کا کھیل پاکستان کو برباد کر دے گا پھر انہیں یہ بھی کہا کہ ادارے ایجنسیاں ادارے نہیں بول رہے لیکن ہم خاموش نہیں رہیں گے پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ کیا بانی یہ بانی متحدہ کی سرپرستی کرتے کرتے اور کرا تے کرتے کیا وہی تاریخ ملک میں عمران خان کو لانے یا گرانے کی دورائی جا رہی ہے یہ تین بڑے ہی پوائنٹس ایسے ہیں جس میں نوازشیو صاحب بھی نہیں سوچ ہمیں پتا ہے لیکن آج کل ہر کوئی بول رہا ہے سوائے ان کے میاں صاحب پہلے تو یہ بتائیں یہ جو آپ کے خیالات ہیں کیا نوازشیو صاحب بھی سہمت ہے ان خیالات سے شیئر کر رہے ہیں ان چیزوں کو جو آپ کی پریشانی ہے نہیں محمد مالک صاحب میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کر دوں میں ایک پاکستان ہوں میرا اس پاکستان میں جینا مرنا ہے اس کے بعد میں سیاسی کارکن ہوں مگر یار کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جس طرح پان چڑھایا گیا جس طرح اس کی پرورش کی گئی اور پھر جس طرح اس کو سپورٹ حاصل ہمیشہ رہتی تھی آپ کو یاد ہوگا جنب پرویز مشرف نے جب لاشیں گری تھی کراچی میں اور وہ اسلام آباد میں کہہ رہے تھے دیکھا میری طاقت تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں اور آج بھی مجھے یہ بتا دیں کہ علی امین گنڈا پور ہوں یا عمران خان صاحب ہوں ان دونوں کی گفتگو اور ان دونوں کا عمل وہ زمان پارک ہو تو پٹرول بم جس طرح پھینکے جاتے ہیں وہ خود اطراف کرتے ہیں کہ میں پٹرول بم پھینکتا ہوں پھر آپ مجھے یہ بتائیں جوڈیشک کمپلیکس پہ قبضہ کرنا پھر آپ کو یاد ہوگا جب میں بار بار ذکر کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے تو کہا جاتا ہے نو مئی نو مئی بار بار یہ کرتے ہیں تو ایک حقیقت نہیں ہے نو مئی ہوا اور پھر آج علی امین گنڈا پور جو ہیں آٹھ ماہ سے جو اپنے صوبے کے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں جو لوگ ان کو سن رہے ہیں کیا وہ نو دس مئی کے لیے کوئی دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو اگسا نہیں رہے اور پھر مجھے یہ بتائیں کیا بطور ایک چیف منسٹر کے جب وہ سپیچ یہ دے رہے تھے کہ جناب میں لال اشکر جو لے کے آ رہا ہوں میں سارا سمان لے کے آ رہا ہوں رکافتیں دور کرنے کے لیے میں ایک گولی کو چلے گی تو میں دس گولی چلاؤں گا یہ ساری چیزیں سنی نہیں تھی اور کیا ادارے جو ہیں ملک اسلامتی کے ادارے یا پالیسی ساز جو ہیں وہ ایک بندے کو پہلے اس قدر چھوٹ دے دیں اور اس کے بعد اس کو بریک کیا جائے نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جو وہ ٹی ٹی پی کر رہی ہے جس جگہ بھی کیا ہم ان کو کبھی معاف کر سکتے ہیں یا کبھی ہم یہ کہیں گے ایک سکت مالک صاحب پلیز مالک صاحب پلیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک دکھی دل سے کہ کیا یار ان کو کبھی ہم یہ کہیں گے کہ ان دہشت گردوں سے جنہوں نے ہمارے معصوموں کی جانے لیں ہمارے اداروں کے جوان شہید کیے ہم ان کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں اور یہ شخص جو ہیں یہ کھڑے ہوکے جو جو بات کرتے ہیں کیا اسلام آمباد پلیز کا جو کانسٹیبل شہید ہوا ہے اس کے کوئی برسہ نہیں ہے کیا وہ انسان نہیں تھا اور کیا اس کی قربانی ہے میں یہی پوچھ رہو نا آپ کے خیال میں آپ نے کہا کون ہے وہ طاقتور جو ان کو بار بار جن کے مہمان بنتے ہیں میرا تو خیال تھا آپ لوگ طاقتور ہیں حکومت آپ ہیں آپ کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں بھی فیڈل گورنمنٹ بھی آپ کی ہے تو کیا کوئی آپ سے زیادہ طاقت ہو رہے ہیں اور کیا وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ کیا کہہ کہہ رہے ہیں دیکھیں مالک صاحب میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ اس کو سہولت کاری میسر ہے میں یہ بات جب کہتا تھا تو اس وقت بھی انتہائی محترم محمد مالک صاحب یہی سوال آگے سے کیا کرتے تھے کہ اے تیاری حکومت ہے تسی کیوں اے گل کر دے جے تو پھر ایک وقت آیا نا نو دس مئی کے بعد جب خود اتصابی ایک ادارے نے اپنے اندر کی تو بہت سے لوگ پکڑے گئے پھر آپ کو یاد ہے نا جنرل فیض امید پکڑے گئے پھر سہولت کاری اور کس کو کہتے ہیں پھر آج میں جو بات کہنے لگا ہوں کہ اگر ڈیڑھ سال کے گزر گیا ہے نو دس مئی کے مجرموں کو عمران خان سمیت آپ سزا نہیں دے سکے تو آپ پہ کوئی دباؤ ہے پھر جو دباؤ طاقتور ہوتا ہے اسی کا دباؤ ہوتا ہے میاں صاحب ایک بات بتایا اسی کا